ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی تو آج میں ایک بڑے ہی اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے والی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس چیز پر آپ لوگ کی رائے ہونا بھی لازمی ہے پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کی میزبانی پاکستان کرنے جا رہا ہے ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس کی میزبانی پاکستان کو ملی ہے اور پاکستان یہ کرنے جا رہا ہے یہ اجلاس جو ہے وہ پندرہ سے سولہ اکتوبر تک پاکستان اسلام آباد میں جاری رہے گا جس کی تیاریاں بڑی زورہ شور سے کی جاری ہیں اسلام آباد میں بھی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں اور بہت سخت سیکیارٹی کے بھی انتظامات اس حوالے سے کیے گئے ہیں لیکن جس میں جو ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ابھی اعلان کیا گیا کہ پندرہ اکتوبر کو انہوں نے احتجاج کی کال دے دی اور وہ پندرہ اکتوبر کو ہے اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کانفرنس جو ایک بہت اہمیت اس کانفرنس میں آج ممالک کے سربراہان سمیت دس ممالک شرکت کر رہے ہیں پاکستان کے لیے بڑی بات ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کی یہ احتجاج پاکستان کے لیے کتنا غلط ثابت ہوگا ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی اختلافات ہیں جو بھی ان کے ساتھ چیزیں ہیں وہ اپنی جو بات منوانا چاہتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کیا امپیکٹ دوسرے ممالک میں اس احتجاج کے باعث جو جائے گا میرے حساب سے میں اگر دیکھوں تو یہ چیز مجھے بالکل مناسب نہیں لگ رہی ہے اگر انہوں نے اپنے مطالبات منوانے ہیں کوئی بھی چیز ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا امپیکٹ دوسرے ممالک پر کیونکہ اب یہ احتجاج ہوگا اور جو ساری چیزیں جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے پاکستان کا امپیکٹ بہت ہے آج پی ٹی اے کی جانب سے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر بانی پی ٹی اے سے ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے تو وہ یہ احتجاج ملتوی کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ایسی چیز انہیں کرنی چاہیے جس سے پاکستان کا امپیکٹ خراب ہو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے مسائل ہیں جو بھی ان کی چیزیں ہیں لیکن یہ بلکل ٹھیک چیز مجھے نہیں لگ رہی ہے کہ پاکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہے اور اس دوران یہ احتجاج کی کال سرسر غلط ہے